موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سال 2015 اور 2016 ویسے کئی اعتبار سے یاد رکھے جائیں گے لیکن مولانا عبدالواری رحمت اللہ علی کی بیماری اور ان کی وفات کو لے کر کے یہ دونوں سال ناقابل فراموش ہیں مولانا کی کئی ایسی خصوصیات اور صفات ہیں جس کی بنیاد پر لوگ انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے ساحل آن لین کے خصوصی پروگرام کے ذریعے مولانا کی بیماری سے لے کر کے وفات تک کے تین ماہ کی پل پل کے حالات سے ہم آپ کو واقف کرائیں گے تو آپ دیکھئے اس سلسلے میں ہماری خاص ریپورٹ صبحیں تو کئے بار ہوئی اور ہر صبح کے بعد اجالہ پھیلا لیکن سولہ نومبر 2015 کی صبح ایک دلخراش پیغام کے بعد مٹکل والوں کے لیے اجالہ نہیں انہیرہ پھیل گیا تھا ٹھیک چار روز قبل 12 نومبر 2015 کو مولانا عبدالواری اپنے والد کے علاج کے لیے منگلور گئے تھے اور یہاں ڈاکٹر کے کہنے پر مولانا نے اپنا چیک اپ کروایا تھا تیرہ نومبر 2015 کو مولانا کا ایک بڑا ٹیسٹ کیا گیا اور سولہ نومبر کو ان کی بیماری سے متعلق جب آخری ریپورٹ آئی تو مانو اچھے اچھوں کی دنیا تاریخ ہو گئی تھی ان کو اببا کو لے کے آئے تھے اکثر ان کو اببا کو لے کے آتے تھے اور وہ تو ہمارا پیشن تھے اور جب مولانا صاحب نے بتایا کہ ان کو بھی تھوڑا گیس کا تکلیف ہے تو ایسا روٹین لی میں ان کو یہ چیک کیا تو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا پیٹ کا اندر کچھ تکلیف ہے تو وہ دیکھنے کے بعد ہم ان کو انویسٹیگیشن کیے ہیں جب انویسٹیگیشن کیے تو ہمیں معلوم ہوا کہ ان کو تھوڑا بڑا بیماری ہے تو اس کے بارے میں میں ان کو بتا نہیں سکا کیا ہے اس لئے کہ مولانا ہمارا بہت خاص ہے اور ہمارا مولانا بھی ہے اور ہم بہت ان کو ریسپیک کرتے تھے ڈائریکلی ان کو ہم یہ بتا نہیں سکے کہ آپ کو کچھ بیماری ہے تو اس لئے ہم ان کو انویسٹیگیٹ کیے ہیں اور انویسٹیگیشن کے بعد ہمیں پتا ہو گیا کہ تھوڑا بیماری تھوڑا کامپلیکیٹڈ ہے اس لئے جو ان کو لے کے آئے تھے ان سے ہم تھوڑا بتا دیئے کہ ان کو تھوڑا دوسرا بیماری ہے اور وہ بعد میں ہم کنفرم کی جیسے کنفرم کرنا ہے میڈیکلی ایسے کنفرم کرنے کے بعد ان کا بارے میں معلوم ہوا کی ان کو پیٹ کا کینسر ہے اور جب تک وہ ادھر آئے تھے تب تک وہ سپرڈ ہوا تھا مولانا کی بیماری کی شدت کی خبر جب آخری ٹیسٹ سے کنفرم ہو کر کے سامنے آئی مولانا کے اہل تعلق نے علاج کے راستے تلاش کیے آخرکار سترہ نومبر دوہزار پندرہ کو لکھنو کی ایک مشہور خاتون معالج سے مولانا کا علاج شروع کیا گیا سترہ نومبر سے تین ڈسمبر دوہزار پندرہ کا ایک ایک پل بھٹکل والوں کے لیے گران سے گرانتر گزرتا چلا گیا پندرہ دن کا یہ وقفہ ہر روز کوئی روح فرصہ خبر لاتا رہا اور پیروں تلے زمین برابر کھسکتی رہی مولانا کے قریبی لوگوں کے لیے یہ صورتحال ناقاب لیورداشت تھی میں اس کا اس کی تفسیر میں جا نہیں سکتا میرے لیے جو ہے یہ سبر آزمہ گھڑی ہے میں اس وقت کو یاد کروں جب مجھ تک پہلے خبر پہنچی تھی اس کے بعد میرا جو حال ہوا میرے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ دائیں ہاتھ اور میرا سر اور میرا وجود اللہ اللہ نے ان کے ذریعے رکھا تھا آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے تمام دعواتی کاموں میں وہ شریک رہے شمالی ہندوستان کے جتنے دورے ہوئے بیماری سے ایک سال پہلے تک پہ بندی سے اس میں بارہ پارہ پندرہ دن کے ہمارے دورے ہوتے تھے بیس بائیس ہزار کلومیٹر کے صبح شام دوپیر اور جو ہے اثر کو مختلف جگہوں پر جانا ہوتا تھا اس میں الحمدللہ شریک رہے اس میں سب سے بڑی بات مولانا عبدالواری صاحب انطلالہ کی یہ تھی ایک دینی مدرسے کے ذمہ دار ہونے کے باوجود وہ ان کی وساط فکری تھی ملت کی ضرورت کو وہ احساس رکھتے تھے تین ڈسمبر دوہزار پندرہ کو صبح گیارہ بجے مولانا عبدالواری نے اساتیزہ جامعہ سے ایک تاریخی خطاب کیا اپنی اندرونی کیفیات سے واقف مولانا رحمت اللہ علی نے اس وقت اساتیزہ سے جو باتیں بیان کی تھیں اس کا حرف حرف آبِ ذر سے لکھنے کے قابل تھا مولانا کی زبان سے الفاظ نکل ہی نہیں رہے تھے بلکہ اساتیزہ جامعہ کے دلوں کی گہرائی میں پائبست ہو رہے تھے آنسوں میں ڈوبے اساتیزہ اکرام نے سمجھ لیا تھا کہ یہ کسی رخصت ہونے والے کی باتیں ہیں تقریر کے اختتام تک مولانا خود بھی بے قابو ہو گئے اور سانس ٹوٹتے ٹوٹتے مولانا نے گلوگیر آواز میں اپنی بات ختم کی میں صرف یہی آپ سے بزارش کرتا ہوں میں انہیں سے وقت کی پابندی کے ساتھ پورے شوق و ذوق کے ساتھ اپنے وقت کو امانت سمجھ کر طلبہ کو امانت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کہیں اس کی جواب دہی کا احساس کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ خاطرخواہ اس کا نتیجہ بھی سامنے آئے گا اور دنیا میں بھی اس کے نفع اس کے نفع سے ہم لوگ مال اعمال ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کا نواز دے گا اللہ تعالیٰ ہم شب کو اس کی توفیق عطا فرمائے پھر ایک مرتبہ میں آپ کا تہدیل سے مشکور ہوں جس محبت کا آپ لوگوں نے مجھ سے اظہار کیا ہے وجود یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا صلح تو یہ عطا فرمائے ان کو حد طرح سے نواز دے اور دنیا میں بھی ان کی حفاظت سامنے دے اور آخر میں بھی فرمائے تین دسمبر کی یہی وہ تاریخ جس دن مولانا نے آخری بار جامعہ کے درو دیوار دیکھے اس کے بعد جامعہ کے لیے سب کچھ اپنا قربان کرنے والا کبھی جامعہ کو پھر آنکھ بھر کر نہ دیکھ سکا چار ڈسمبر دوہزار پندرہ کو مولانا نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا اور جاتے جاتے بھی مولانا نے جامعہ مسجد بھٹکل کے محراب و ممبر سے استغفار اور گناہوں سے توبے کی تلقین کر ڈالی گناہوں سے بچنا گناہوں سے بچ آدنی جب بچ جائے گا پھر اللہ کے قریب ہو ہوتا جائے گا آمان کچھ کم ہو اور گناہ سے بچے سب سے با خیر اسی کے لگ اور آمان خوب کر رہا ہے تحجد بھی پر رہا اشراع اور غاہی بھی ہو رہی ہے تصویعات اور اورات کا بھی معمول ہے جماعت سے نماز بھی خوب پڑتا ہے لیکن گناہ بھی خوب تک آ رہا ہے اللہ کے نزدیک یہ شخص اللہ کے بعد مقبول نہیں ہے گناہوں سے باز رہنا یہ سب سے اہم چیز ہے اس لیے توجہ اس کی طرف دینے کی ضدورت ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے باز آگا اپنی ذاتی زندگی پر اگزت کر لیں پانچ دسمبر دوہزار پندرہ سے لے کر چودہ دسمبر دوہزار پندرہ تک دس روز مزید غیر یقینی صورتحال مگزرے مولانا کے علالت کی سنگینی کی خبر عام ہوئی موہوم خوف پھیل جانے کے بعد ہر شخص دست بدعا نظر آیا طبیعت میں بہتری اور افاقے کے لیے لوگوں نے کیا کیا اور کہاں کہاں دعائیں نہ کی لیکن ہر تدبیر پر بہرحال تقدیر غالب آئی انہی دنوں جامعہ مسجد میں مولانا کے جانشین کی تلاش شروع ہوئی مولانا کی بیماری میں جب کوئی افاقہ نظر نہیں آیا تو خطابت کے لیے مولانا کے جانشین کی تلاش شروع ہوئی دو ہفتے تک مسلسل دوسرے علماء کرام کے بعد مولانا کی جانشین کی طور پر مولانا عبدالعی ندوی کا نام تجویز کیا گیا میرے خواب و گمان بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی ذمہ داریم پر ڈالی جائے گی شروع میں تو مجھے بہت پریشانی بھی ہوئی اور ہم نے پہلے تو ہم نے مشورہ یعنی سراحتا انکار نہیں کیا لیکن بعد میں ہم نے سراحتا بھی انکار کیا لیکن مارے اساتذہ اور سرپرستوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ اللہ کی طرف سے جو چیز آتی ہے اس کو رد نہیں کرنا چاہیے اور پوری قوم بھروسہ کر کے آپ کے پاس آ رہی ہے تو یقیناً اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ہوگی تو انہی کے مشوروں کو اور انہی کی نصیحتوں کو قبول کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے جمعہ داری قبول کی ہمارا مسئلہ تو یہ کہ ہم لوگوں نے بچپن سے جمعہ مسجد کی ممبر پر مولانا عبدالعی کو دیکھا تھا دوسروں کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے تو ہمارے لئے موڈل اور نمونہ اس سلسلے میں وہی ہیں تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ مولانا نے جس طرح سے ذمہ داری کو محسوس کیا اور اس ممبر کا جیسے انہوں نے لحاظ رکھا اس طرح تو مکمل طور پر ہم کرنی پا رہے ہیں لیکن ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ مولانا ہی کو نمونہ بنا کر اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے مولانا عبدالعی ندوی نے اپنے بڑوں کے مشورے کے بعد خطابت کا یمن سب قبول کیا سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا پندرہ ڈسمبر دوہزار پندرہ کو ایک اہم اسکیننگ کے لیے مولانا کو کندہ پور لے جائے گیا جہاں اندرونی حالات کی گھمبیرتہ دیکھ مولانا کو مینگلور لے جانے کی صلاح دی گئی اگلے روز سولہ ڈسمبر دوہزار پندرہ کو ڈاکٹر نے مولانا کے فرزند عبدالعہد کو مولانا کی بیماری کی حقیقی پوزیشن سے آگاہ کیا جس کے بعد مولانا کے گھر والوں نے مولانا کو بینگلورو لے جانا تیہ کیا سترہ ڈسمبر دوہزار پندرہ کو یہ قافلہ بینگلورو کیلئے روانہ ہوا اس دوران ائرپورٹ سے مولانا کی روانگی کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو جانے کے بعد لوگوں کی تشویش میں مزید اضافہ ہوا کیونکہ پہلی بار کسی تصویر میں مولانا کو ویل چھیر پر دیکھا گیا تھا اٹھرہ ڈسمبر دوہزار پندرہ کو صبح دس بجے بینگلورو کے ایچ سی جی کینسر ہسپٹل میں مولانا ایڈمیٹ کیے گئے انیس ڈسمبر کو اسی ہسپٹل میں مولانا کی کیمو ترافی کی گئی کیمو ترافی کے بعد سبرازمہ مراحل سے گزر کر ستائیس ڈسمبر دوہزار پندرہ کو مولانا ڈسچارج کیے گئے اٹھائیس ڈسمبر کو ایک دن بینگلورو میں اپنی بہن کے یہاں مولانا نے قیام کیا اس رات شدید بیچینی کے بعد انتیس ڈسمبر دوہزار پندرہ کو مولانا بینگلورو کے اسی ہسپٹل میں دوبارہ داخل کیے گئے اکتیس ڈسمبر دوہزار پندرہ کو مسلمانانہ ہند کے سب سے بڑے ملی رہنوان حضرت مولانا سید راوے حسنی ندوی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مولانا کی عیادت کی سترہ نومبر دوہزار پندرہ سے اکتیس ڈسمبر دوہزار پندرہ تک کمو بیش ایک ماہ پندرہ دن کے بعد پہلی بار اسی رات کو مولانا عبدالباری چین کی نیند سو سکے تھے آٹھ جنوری دوہزار سولہ کو کمو بیش دس روز تک ہسپٹل میں زیر علاج رہنے کے بعد بنگلورو کے ہسپٹل سے دوسری بار مولانا کو ڈسچارز کیا گیا نو جنوری دوہزار سولہ سے چودہ جنوری دوہزار سولہ تک مولانا نے بنگلورو میں اپنی بہن کے یہاں قیام کیا پندرہ جنوری کو مولانا بنگلورو کے سنتوش ہسپٹل میں داخل کیے گئے جہاں ان کا ایک آپریشن ہوا جس کے بعد آپ چھبیس جنوری دوہزار سولہ تک مزید گیارہ دن ہسپٹل میں داخل رہے ستائیس جنوری سے اکتیس جنوری دوہزار سولہ تک مولانا بنگلورو میں مقیم رہے اس دوران مولانا سید رابے حسنی ندوی نے آپ سے بنگلورو قیام کے دوران دوسری بار ملاقات کی اکتیس جنوری دوہزار سولہ کو حضرت رابے حسنی ندوی کے ساتھ مولانا عبدالباری کی یہ آخری ملاقات تھی اکم فروری کو مولانا بھٹکل کے لئے نکلے اور دوسری دن صبح آپ بھٹکل پہنچ گئے دوہزار سولہ سے پانچ فروری تک مولانا بھٹکل میں اپنے گھر پر رہے اس دوران مولانا کے چاہنے والوں کو اثر کے بعد مولانا سے ملاقات کا موقع دیا گیا پانچ فروری کو کھلی فضا میں سانس لینے کے لئے مولانا کو تنگنگنڈی ساحل کی سیر کرائی گئی اور ساحل سے لٹنے کے دوران مولانا مولانا نے جامعہ کو باہر سے آخری بار دیکھا تھا چھ فروری دوہزار سولہ کو علاج کے لئے مولانا کو منگلورو لے جائے گیا چھ فروری دوہزار سولہ کا یہی وہ دن تھا جس دن مولانا نے اپنی والدہ سے آخری ملاقات کی تھی چھ فروری دوہزار سولہ سے گیارہ فروری دوہزار سولہ تک مولانا یونٹی ہسپٹل میں داخل رہے گیارہ فروری کی شام کو مولانا یونٹی ہسپٹل سے ڈسچارج کیے گئے طبیعت میں صدہر نہ آنے کی وجہ سے 12 فروری 2016 کو پہلے منگلوریو کی انڈیانا ہسپٹل لے جائے گیا اور وہاں بروقت ڈاکٹر نہ ملنے پر اسی دن مولانا کو آخری بار یونٹی ہسپٹل میں داخل کیا گیا آخر کے 6 دنوں میں ہسپٹل کی چار دیواری میں مولانا کی زندگی کے کچھ ایسی سچائیاں سامنے آئی جن کی بنیادوں پر انہیں عارف بللا کہنا آسان ہوا انتقال سے دورو اس قبل مولانا نے جامعہ کے ایک وفد کے ساتھ انتہائی کمزوری کے حالت میں ملاقات کی اس دوران مولانا کی کچھ باتیں بے انتہا چونکانے والی تھی انتقال سے ٹھیک دو دن قبل مولانا نے جامعہ کے وفد سے جو باتیں کی تھی اس میں کچھ باتیں نہائیت ہی اہم تھی ہم لوگی حضر ہم لوگ مولانا کی پاس گئے میں انگزم ملاقات کرنے کے لئے انڈیوٹی میں تو آپ نے ہم لوگوں کو استقبال کیا جیسے ہی ناظم صاحب کو دیکھا مولانا نے فرمایا کہ جامعہ اسلامیہ کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ مستقل طور پر رہنے کا موقع ملا اپنی کتائیاں اور غلطیوں کا بھی اظہار کیا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو درگزر کریں پھر ضمنان آپ نے باتوں باتوں میں اس کا بھی اظہار کیا کہ میں نے کوشش کیا ہے کہ جامعہ کے اتنے بڑے منصف پر مطلب جامعہ کے عوضہ پر رہتے ہوئے کسی کے حق تلکے اور کسی کا برا میں نے کبھی نہیں چاہا مولانا یہ جملہ بڑے موقع انداز میں مسبقہ کہ میں نے جامعہ میں کسی کا برا نہیں چاہا جیسے انداز سے ہو سکتا ہے میں نے ہر ایک کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کیا ہے میری زباں قلم سے کسی کا دل نہ دکھے کسی کو شکوا نہ ہو زیر آسمان مجھ سے جیہاں ناظرین اپنی پوری زندگی میں آمدن کسی کا دل نہ دکھانے کے بعد مولانا کے باطن کی صفائی کی سب سے بڑی دلیل تھی بیماری کی شدت کو دیکھنے کے بعد اللہ پر ان کی ایمان میں بہت مضبوطی دیکھی گئی معمولی باتوں پر آمیلوں پر فروسہ کرنے والوں کو مولانا نے اس بار بھی سبق سکھایا مولانا کی صیرت کا مطالعہ کریں تو پتا چلتا ہے کہ معمولی سے معمولی بیماریوں کے لئے آمیلوں کا چکر کٹنے والوں کے لئے مولانا نے جاتے جاتے ایمان و عقیدے کا ایسا ٹھوز در دیا کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے کسی آمیل کی بات پر فروسہ کرنا تو در کنار اپنے سامنے ان کا کسی کا ذکر کرنا تک مناسب نہیں سمجھا ان کا اللہ پر ایمان جو اس وقت سامنے آیا تقدیر پر فروسہ عام طور پر ایسے وقت میں آدمی آمیل کے چکر میں پڑتا ہے اور اپنے ایمان کے سعودے کرتا ہے بہت سارے عامل آئے لیکن انہوں نے تمام عامل کو ٹھکرا دیا اور انہوں نے خود کہا کہ ہم پر کوئی جادو نہیں ہوا ہے لوگوں میں جو باتیں مشہور ہیں یا غلط ہیں ان کا تقدیر پر ایمان تا جو کچھ ہونا ہے وہ عزل سے لکھا ہوا ہے اور اسی طرح سے اگر ان کے پاس لے جائیں ان کے پاس لے جائیں تو یہ ہوتا اس طرح سے باتیں کرنے سے بھی انہوں نے منع کر دیا جو کچھ ہے وہ مقدر میں تا ہے تقدیر پر اونچے درجے کے ایمان کے وجہ سے مولانا نے ایسی تمام اٹکلوں کا سرے سے انکار کیا تھا بیماری کے ان ایام میں بھی مولانا کو اپنی معلومانا شان برابر مستحضر رہی ہسپٹل میں ان کی تیمارداری کر رہی نرس تک کو بستر مرک سے مولانا نے اخلاقیات کی تعلیم دی مولانا نے اپنی پوری زندگی معلومانا شان سے گزاری حیرت تب ہوئی جب ہسپٹل میں ان کی تیمارداری پر مامور نرس تک کو مولانا نے قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کی ہم نے اپنی پوری زندگی پوری زندگی کی مولانا درباری رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے ایک سال بعد بھی ہزاروں مریضوں کا علاج کرنے والی نرسے آج بھی مولانا کو ان کے حسنی سلوک کی وجہ سے یاد رکھی ہوئی ہے مولانا کی بیماری کے وجہ سے پورے شہر میں ہو کا عالم تھا لیکن مولانا پر بیماری کی شدت کے باوجود خوف کے اثرات بلکل نظر نہیں آ رہے تھے ڈاکٹر کے اگر مانے تو مولانا موت سے بلکل ڈھرے ہوئے نہیں تھے مولانا رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی سبر و شکر سے عبارت تھی شدید بیماری کے آیام میں بھی مولانا کی زبان شکر سے دھر تھی ان کی بیماری میں جو سب سے بڑی چیز دیکھی گئی وہ سبر اور شکر تھا زبان سے حرف شکایت زبان پر ان کی کبھی نہیں آئی اور ہمیشہ شکر کرتے رہے جب انتخال کے آخری دو تین دن تک جو قیفیت ان کی رہی ناخابل تکلیف جو برداشت تھی اس میں بھی خاص طور پر وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے جب وہ ہم ان کو اسپتال میں آکے دیکھ رہے تھے جب وہ گزر گئے وہ دن بھی وہ موت کے بارے میں ڈرے نہیں ہوئے تھے لیکن وہ فلی پریپیر ہوئے تھے جانے کا سارا پریپیریشن کیے تھے وہ دن جب میں ان کا راؤنٹ میں آ گیا نو بجے ساڑے نو بجے کا ٹائم پر وہ مجھے بولے کہ آپ مجھے دعا کرو میں بھی ان کے بول دیا تھا آپ بھی ہمارے لئے دعا کیجئے اور جیسے پہلے تھے ان کا بات چیت میں کچھ بھی فرق نہیں تھا پہلے بھی وہ دعا کرنے بولتے تھے ابھی وہی کرتے تھے کبھی میں ان کو نہیں دیکھا کہ وہ مرنے کے بارے میں ڈر رہے تھے دکٹر جب مولانا کے کمرے میں داخل ہوتے تو مولانا سب سے پہلے انہی کی خیریت دریافت کرتے شدید بیماری کے آیام میں بھی مولانا کو اتنا مطمئن دیکھ کر ڈاکٹرز خود حیران رہ جاتے تھے انتقال کے دن صبح کو مولانا کی متعلقین نے جب مولانا سے ملاقات کی تو مولانا نے محبت عام کرنے کا پیغام دیا یہ وہ وقت تھا جس وقت مولانا کی زبان سے الفاظ صحیح ڈھنگ سے عادہ بھی نہیں ہو پا رہے تھے مولانا کی مقبولیت کا ایک بڑا راز یہ بھی تھا کہ جو شخص ان سے ملتا تھا وہ اس سمجھتا تھا کہ مولانا سب سے عادہ اسی سے محبت کرتے ہیں مولانا عبدالباری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب سترہ فروری کی صبح ایک وفد پہنچا جن میں میں خود تھا اور ہمارے ساتھ پی ساتھی بھی تھے اس وقت مولانا کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی اس وقت مولانا نے ایک بات بڑے دردمندانہ انداز میں مکرر اور سہکرر اور بار بار ارچاد فرمائی اور یہ کہا محبت محبت اور محبت اس کا تقرار کے ساتھ مولانا نے ذکر کیا گویا مولانا ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ دنیا اس میں محبت کا اہم کردار ہے اس دنیا کو بسنے میں محبت کے پیغام کو عام کرنا چاہیے مولانا محبت اور بلنساری اور بھائی چارگی کا دست دے رہے تھے مولانا نے اپنے انتقال سے ذرا پہلے بھی ہر ایک کے ساتھ محبت اور شفق سے پیش آنے کا پیغام دیا تھا انتقال کے دن دوپہر سے ذرا پہلے ایک طالب علم نے مولانا کے سامنے قرآن کی تلاوت کی ایک ایسے وقت جب ان پر سکرات کسی قیفیت کا ظہور ہونے لگا تھا اس وقت مولانا نے طالب علم کی تجویت کی خامی پر بھی ٹوکنا اپنا حق سمجھا حافظِ قرآن ہونے کا مجھے کب غم نہیں عاشقِ قرآن ہوں یہ رتبہ بھی مجھ کو کم نہیں جیہا ناظرین مولانا عبدالباری رحمت اللہ علی کو قرآن مجید سے جو تعلق تھا اوجک ظاہر ہے صبح شام قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والے اس حالے میں جلیل نے سکرات سے درہ قبل بھی اپنے سامنے تلاوت کرنے والے کی معاملی غلطی پر بھی ٹوکا جس سے قرآن سے متعلق ان کی حساسیت کا علم ہوا مولانا جب بیمار تھے میں قرآن پڑھنے گا تھا اس وقت میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تب میں مولانا میرے کو ٹوکا سوئی دو بار میرے کو کہا مجھے لگا کہ میں کچھ غلط پڑھ رہا ہوں مولانا کی ٹوکنے کے بعد پھر میں نے صحیح کر کے پڑھا قرآن مجید کی تلاوت کے دوران سوئیلہ کی حمزہ کو پڑھتے ہوئے یا کی آواز آنے پر ٹوکنے سے قرآن کریم کے ساتھ ان کے شغف کا بھرپور اندازہ لگائے جا سکتا ہے وہ بھی ایسے وقت جس وقت مولانا پر سکرات کا عالم تقریبا شروع ہو چکا تھا انتقال کے دن دو پھر ڈھلنے کے بعد مولانا کی قیفیات کو مولانا کے گھر والوں نے زیادہ قریب سے دیکھا اینی شاہدین نے اس دن مولانا کی جو قیفیات بیان کی وہ کچھ ایسی تھی انتقال سے دو تین دن پہلے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے جو انہوں نے دعا کی تھی اگر قدامیز دعا تھی افسوس اس بات کا ہے کہ وہ دعا اس طرح محفوظ نہیں رہ سکی اس میں انہوں نے کہا تھا کوئی ایک پیغام تھا دعا کی شکل میں کہ اے اللہ میں نے زندگی میں ہمیشہ حلال رزق کمایا اے اللہ میں نے کبھی حرام کا لخمہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا اے اللہ میں نے جو کچھ پڑھایا صرف تیرے دین کے لئے پڑھایا اے اللہ یہ میرے بڑے ماباب ہیں میں سمجھتا تھا کہ میں ان کے لئے سہارا ہوں لیکن آج تو نے مجھے بتا دیا کہ سہارا اصل میں تو ہی ہے میں کچھ نہیں ہوں اس طرح کی ان کی کافی دیر تقریبا ساتار منٹ تک ان کی دعائیں رہی پھر اس کے بعد انہوں نے کبھی کبھی اسی وقت خدبے کے الفاظ بھی ان کے زبان سے جاری ہوتے تھے اور کبھی اپنے بھائی کو بلا کر کہتے تھے کہ اللہ ضرور میری مغفرت فرمائے گا یہی قیفیت مولانا کے آخری دو تین دن میں رہی بلکل ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مولانا اس عالم سے جڑ گئے ہیں اور اس عالم سے ان کا رشتہ بلکل منختے ہو گیا ہے اور اسی وقت کبھی فرماتے تھے کہ کوئی مجھے پریشان کر رہا ہے پوچھنے والے نے پوچھا کہ کون پریشان کر رہا ہے تو جواب تو انہوں نے نہیں دیا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ آتا ہے کہ روایتوں کے اندر کہ شیطان آخر تک ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے انسان کو بہکانے کے لئے تو ہو سکتا ہے وہی کچھ پریشانی کا وہ اپنے الفاظ میں اظہار کر رہے تھے آخری دن تو تکلیف کے اندر تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی تھی لیکن پھر تقریباً آخری وقت میں بھی کلمہ ایک طیبہ کا ورد جاری تھا لا الہ الا اللہ الفاظ زبان سے برابر ادا نہیں ہو رہی تھی تو اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اس طرح کے الفاظ پھر بعض دعائیں وہ زبان سے کہنے جا رہے تھے پڑھ رہے تھے لیکن الفاظ صاف طور پر ادا نہیں ہو رہے تھے تو یہ قیفیت تھی اور موت جب آئی ہے آخر کے اندر تو اس سے پہلے بھی کلمہ طیبہ کا ورد ان کے زبان پر جاری تھائی اور آخر میں تقریباً جب ان کے تکلیف کے اندر جو آواز تھی بیچائی نہیں تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی خریب والوں نے سوچا کہ شاید نید لگ گئی ہو لیکن پھر ان کے آنکھیں پورے کمرے کے اندر گھون گئی اور ایک عجیب مسکراہت ان کے چہرے پر نمودار ہوئی بارہ فروری کی صبح سے لے کر سترہ فروری کی شام ساڑھے چار بجے تک کی مختلف صورتحال سے آپ نے آگاہی حاصل کی سترہ فروری کی شام کے ساڑھے چار بج رہے تھے اور مولنا کی زبان سے ایک علمہ توحید کی صدائیں برابر جاری تھی گھڑی کی سوئی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی اور ہسپیٹل ریکارڈ کے مطابق یونٹی ہسپیٹل کے روم نمبر چھے سو چوندہ میں چار بچ کر کے چوبالیس منٹ پر مولنا نے آخری سانس لی جس کے بعد ڈاکٹروں نے مولنا کی ڈیکلیریشن فارم پر دستخط کی یونٹی ہسپیٹل کی چھٹی منزل کا یہ ہے چھے سو چودہ نمبر روم اور چھے سو چودہ نمبر روم کا یہی وہ بیڈ ہے جہاں پر مولنا نے اپنی آخری سانس لی تھی کل بلا کر کے مولنا کو اس روم میں جب چھے دن قبل داخل کیا گیا تھا تو پھر سترہ فبروری دوہزار سولہ کو مولنا کا جسے دیکھا کی اسی روم سے اٹھایا گیا تھا تین دہائیوں تک قرآن کی تعلیم اور اسوے نبی عام کرنے والے اس عالم ربانی کی زندگی کا سورج بھی ڈوبا اور پھر یک لخ اہل تعلق کی نظروں میں اندھیرہ پھیل گیا انتقال کی خبر عام ہوئی تو مانو بھٹکل والوں پر قیامت ٹوٹی زبانے گنگ دکانے بند اور چاہنے والوں کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی لگی جامیہ میں صفے ماتم بج گئی اور مولنا کے گھر کے پاس لوگ جوک در جوک پہنچنے لگے ادھر یونیٹی ہاؤسپیٹل کا کمپاؤنڈ اپنی اسات کے باوجود ٹنگ دامانی کی شکایت کرنے لگا ایک سال سے زائد کارسہ گزرنے کے بعد بھی ہاؤسپیٹل میں موجود عملہ اس منظر کو نہیں بھول پایا لی جیے کیا کہتے ہیں آپ بھی سن لی جیے ہاؤسپیٹل کے واشمن ہاؤسپیٹل میں موجود ہاؤسپیٹل میں موجود اپنے مضحبی پیشوہ کا آخری دیدار کرنے لگے اتنا رشت ہوتا تھا ہاؤسپیٹل میں اس کے بعد ہاؤسپیٹل والوں نے مولانا کے پاس جانے کے لئے تاؤن کیا تھا مطلب جب وہ بھی مار تھے کرٹیکل تھے اس سے پہلے بھی اکثر لوگ جائے کرتے تھے خاص کر کے ہمارے ابھی جو موجود پرسنڈ نے عرشت پسائی ان کا تو زیادہ ہی ان کا انولمنٹ تھا اس میں سمجھ گیا آپ اس کے بعد ہاؤسپیٹل میں میں نے میری زندگی میں اتنا رشت ہوتا نہیں دیکھا تھا ہاؤسپیٹل والوں نے بہت ہی کورپریٹ کے ہاؤسپیٹل والوں کو سب کو میں بار بار دکھانے کے لئے بہت سے اچھا انزام کیا تھا انہوں نے ایمولانس کے وقت میں راستے بلوک ہو گئے تھے پورا پھر بھی انہوں نے پولیس کا بھی بندوز کرنا پڑا راستہ سب بلوک ہو گیا تھا الحمدللہ ہو گیا برحال ٹائم پر نکل گئے زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا ادھر سے جانے کے لئے تو یہ کمی نہیں دیکھا مثالی میں کیمائیتی مطلب ہم نے دیکھا میں خود روڈ میں نماز پڑا کہاں تک چوک بزار تک اس طرف کازیاں مالے کی طرف اتنا بڑا مائیت کا جو حجوم ہوا بھڑکل کی تاریخ میں ابھی تک نہیں ہوا اس سے زیادہ کیا کر سکتا اللہ مخترت فرمائے اور ان کا ایک نعم البذل ہم کو قوم کو ملے یہ واقعی زبردست سخصیت تھی وہ جنازہ بھٹکل لائے جانے لگا ایمبولنس پر جنازے کے ساتھ مینگلور میں مقیم بھٹکل کے عالم دین نے راستے بھر میں کیا کیا نظارے دیکھئے انہیں کی زبانیں سن لیجئے مہارانہ کا جب انتقال ہوا تو بھٹکل تو الحمدللہ ان کو جانتا ہے مینگلور ان کو نہ جاننے کے باوجود مینگلور والے اس سے ٹوٹ پڑے کہ ہم خود دنگ رہ گئے کہ مہارانہ کی کیا وہ خصوصیت تھی جس کی وجہ سے نہ جاننے والے بھی اس طرح ٹوٹ پڑے پورا ٹرافک بلوگ ہو گئی راستے میں کیا کہی تھے راستے میں بھی مہارانہ کے ساتھ ہم مکمل پورے راستے پر رہے ایمبولنس میں تو چہرہ بلکل صاف ہمیشہ ہم لوگ کچھ خون وغیرہ آج تو ہم لوگ صاف کرتے تھے بلکل صاف چہرہ اور پھر پورے راستے میں جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کندہ پور کے بعد بہندور وغیرہ میں وہاں سے تو اتنی ٹرافک بلوگ اور لوگ اتنا آگے پیچھے رات قریب ساڑھے نو بجے مولانہ کا جسد خاکی بھٹکل پہنچا ہزاروں لوگوں کی نمناک آنکھیں مولانہ کو ایک نظر دیکھنے کو ترس رہی تھی دیر رات تک مکتب جامعہ کارکدے میں جنازہ رکھا گیا رات کے آخری پہر جنازہ مولانہ کے گھر لے جائے گیا لوگ رات بھراتے رہے صبح ہوئی تو وہی شام کا سا سما تھا بھٹکل میں ہر طرف سناٹہ ہی سناٹہ تھا اور موسم کے مزاد میں بھی برہمی پائی جا رہی تھی صبح ہوتے ہوتے چاہنے والوں کی بھیڑ میں مزید اضافہ دیکھا گیا خلیجی ممالک سمیت بلک کے مختلف مقامات سے لوگ ان کے جنازے میں شرکت کے لئے بھٹکل پہنچے جنازہ لے کر ایمبولنس گھر سے نکلی مگر شہر کے نصیبی علاقے تک پہنچنے سے پہلے ہی آنکھوں پر بٹھانے والے ان کے چاہنے والوں نے انہیں کھاندے پر سوار کیا مولانا کا جنازہ عاشق خدا اور عاشق رسول کا جنازہ تھا اس لئے دھوم سے نہیں بلکہ دھوم دھام سے نکلا بھٹکل کی ایک عمر اسیدہ شخصیت نے اپنے اسیس سال کے عمر میں مولانا کی جنازے سے بڑا جنازہ نے دیکھنے کی کیمرے پر گواہی دی انسانی سروں کا یہ سمندر شاید ہی کبھی دیکھنے کو ملے چاہنے والوں کی چی حبکار کلمہ توحید کی دل ربا سداوں میں دبی جا رہی تھی موسیقی 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 نماز جنازہ بھٹکل کی جامعہ مسجد میں عدا کی گئی جنازے کو کھاندہ دینے معتقلین کی بھیڑ امڈی چلی آ رہی تھی جو کسی طور پر رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی جذباتی لوگوں کی بھیڑ میں انتظام و انسلام کرنے والے بھی بے بس نظر آ رہے تھے بھٹکل میں آئیسہ شاید پہلی بار ہوا کہ قبر کی کھلائی پر معمور ملازمین بھی دم سادھے دکھائی دئیے کہ وہ بیش چالیس سال تک قبرستانوں کے صبح شام دیکھنے والوں نے بھی ایسی بھیڑ کبھی نہیں دیکھی دی تیسے تیسے سال سے کر رہے ہیں مگر آئیسے بہت سارے قبریں ہم نے مطمئن کیے ہیں آئیسے کہ ہمارے والی صاحب کے دمانے میں بھی قبر کان کام کیا انہوں نے بھی بھی ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ اتنا عدمی لوگ کا حجوم تھا اور جنازے میں جامعہ مجید سے لے کے چوک بازار تک کے عدمیوں کا حجوم جنازے کی نماز کے لیے یہ کوئی ایسا کوئی موقع نہیں آیا اور جو بھی اب کی عبدالباری مولانا انتخال ہونے کے ان کے چاہ جانا ہے آکے یہ قبرستان میں ہم کو بتا ہے جو اس جگہ میں قبر بنانی ہے تو ہم نے بتا ہے کہ ابھی تو کسی کی قبر تو اوپن کر کے ڈالنا ہے تو کوئی کسی کی بات ہوتی ہے کہ کسی قبر میں ڈالے میرے ڈالے تیرے ڈالے ایسی بات ہوتی ہے اس کے لئے ہم لوگ جو وہاں پر ایک جگہ تھا بالکل خالی جگہ تھا خالی جگہ میں ہم نے سوچے کہ پھر نئی قبر ہی بنا کے ڈالیں گے نئی قبر بنا کے ڈالیں گے تو کوئی کسی کی بات نہیں رہتی ہے اس کے وجہ سے ہم لوگ نئی قبر بنائیں جب بناتے ہوئے توڑے اتنی لوگ آئے ہاں کے بتایا ہم کو تمہاری کوئی مدد کریں گے ہم نے بتایا کہ ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں انشاءاللہ جب محیت لائیں گے اس وقت میں ہمارا آکر کچھ ضرورت نہیں ہے کچھ کام مگر ہمارا نہیں پڑتا ہے آپ لوگ ہی کرتے ہیں تو ازاں نے بتایا تو آپ ہی کر لو آنے کے پر آپ نے اس کے بعد جنازہ آیا آنے کے بعد جب ہی محیت میں حجم تو زیادہ تھا اس کے لئے ہم لوگ کو ڈہنے نہیں ہوا ہم لوگ کبر بنا کے دے کہ ہم لوگ کبرستان سے فاری ہو کے باہر پہنے ہوئے دے پھر اس کے بعد جب جنازہ آیا پتر اتر سب آوام نے ہی اس کا کام تمام کیا پھر لاش وقت میں دو مٹی کم بڑی اوپر گئے جب مٹی نکال گے نیچے سے کبس نکال گے اوپر ڈالنا پڑا اس کے واپس ہی پھر کبر میں ڈالنا پڑا سب کے لئے تین حصہ تین چار بار حصہ کوئی ایسے کیے بھولے پھر پورا مطمئن ہونے کے بعد توڑا کچھ باقی تھا وہ کام ہم نے کیے اس کو پورا کر کے دعا کر کے ہم لوگ نکال گے ناظرین مہنہ عبدالباری کی وفات کے فوراں بعد وفات کے خبر میڈیا پر نہ شروع بھی مقامی میڈیا سے لے کر ریاستی سطح کے اخبارات کے بعد نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی مہنہ کی وفات کے خبر نہ شروع بھی بھٹکل کی جامو مسجد کے امام خطیب مولانا عبدالباری ندوی کو عوام نے نم آکھوں سے کیسو پردخاک جلوس جنازہ میں ملک و بیرون ممالک سے لوگوں نے کسیر دادا دمی کی شرکت انتقال کے ایک سال بعد بھی مولانا کے پڑوسیوں پر مولانا کے حسن سلوک کی چھاب باقی ہے وہ بھی ایسی کہ بھلائے نہیں بھولتی مولانا رحمت اللہ علیہ نے دنیا والوں کے نظر میں جو مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے وہ ہر ایک کے لئے مثال بن سکتا ہے مولانا کے پڑوسی مولانا کے بارے میں جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ بھی مولانا کے عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے مولانا کے بے شمار آداد اتوار اب بھی لائق تقلید ہیں شام کا کھانا کھا کر مولانا کو چہل قدمی کی عادت تھی عشاء کی نماز کے بعد مولانا کھانے سے فارغ ہوتے تو مولانا کو چہل قدمی کی عادت تھی یہی وہ راستہ ہے مولانا چہل قدمی کیا کرتے تھے اس دوران نکٹ پر نوجوان نظر آتا مولانا باتوں باتوں میں ان کی اصلاح تربیت فرماتے شاید یہی وجہ ہے مولانا لوگوں کی دلوں میں دیر تک زندہ رہیں گے ناظرین عیدگاہ میں گونجنے والی بہت سے تکبیریں اپنی سنی ہیں لیکن اپنی صدو ساز میں مثال بننے والی تکبیر بھی آپ سن لیجئے ایسی دلگداس آواز پھر کبھی سننے کو نہیں ملے گی اللہِ اکبار اللہِ اکبار اللہِ اکبار لا إلہہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد اللہ اللہ اکبر لا الان اللہ اکبر اللہ حافظ اللہ اللہ حافظ اللہ جانساری کے ایک مثال قائم کی ان کی بیماری کے دنوں میں ان کے اکثر و بیشتر شاگرد بے انتہا پریشان نظر آئے کیونکہ مولانا کا مزاج تھا کہ کسی طالب علم کو درمیان میں تعلیمی سلسلہ ہرگز منقطع نہیں کرنے دیتے تھے یہی وہ درد و کرب تھا جو اساتیزہ جامعہ سے ان کے آخری خطاب میں بھی چھلک رہا تھا مولانا کی اسی توجہات کا نتیجہ ہے کہ آج کئی لوگ دینی علوم سے بہرابر ہوئے ہیں مولانا کا ایک اندازتہ تربیت کا وہ نہیں چھاتے تھے کہ کوئی بھی طالب علم اپنے تعلیم منقطع کر کے دوسری رہا پر چلا جائے وہ ہر ایک کے ساتھ اس نسلک کا معاملہ کرتے تھے طلبہ کے ساتھ بے انتہا مشفق تھے اور اگر جو طالب علم تعلیم کو منقطع کرنے کا فیصلہ کرتا تو مولانا اس کو سمجھاتے اور میرا بھی شمار اسی طلبہ میں ہے جس نے تعلیم کو منقطع کر دیا تھا اور پھر دوبارہ مولانا کے سمجھانے پر میں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور الحمدللہ آج ایک اچھے مرتبے پر فائز ہوں مولانا کے انتقال کے کموبیش ہفتہ دس دن کے اندر جامعہ کی شورا نے مولانا کے نائب رہے مولانا مقبول احمد کوٹن ندبی کو جامعہ کے احتمام کے عظیم منصب پر فائز کیا جامعہ اسلامیہ کی اس وقت جو حالت ہے جو پوزشن آپ جانتے ہیں الحمدللہ جنوبی ہند کی حیثیت سے بلکہ ہندوستان کی حیثیت سے اس کا ایک مقام ہے اس اعتبار سے اس کا احتمام کا عہدہ یا ذمہ داری یقیناً بہت بڑی ہے اور میں اپنے طرح یہی سمجھتا ہوں کہ میں اس کا اپنی طور پر لائق بھی نہیں ہوں لیکن ہمارے بڑوں نے جب احتمال کیا اور بالخصوص میرے مخدوم حضم مولانا رب صاحب کے مشورے کے بعد مولانا نے کہا کہ بڑوں نے جب احتمال کیا ہے تو ان کا لحاظ رکھنا چاہیے ان کے مشورے سے میں نے اس کو بیبانے کیا اس کو قبول کیا ہے لیکن جو اپنے ایک سال پر جو گزر گیا اس سے احساس یہ ہے کہ ہمارے جتنے احساس اکرام ہیں ان کے تعاون ہر ایک فردن فردن ہر ایک استاد کے تعاون اور زمداروں کی طرف سے ہر طرح کے معاوینت اور سپورٹ کی اجازت کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو کم از کم اس انداز پر تو بحال رکھا جائے جو مولانا کی زمانے میں تھا اگر اتنے بھی اگر ہم اس کو بحال رکھ اس کے تعلیمی اور تربیتی اور اخلاقی معیار کو اس حد تک بھی بحال رکھنے میں کامیاب ہیں تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے ہمیں اس کا احساس ضرور ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے جو ناتوانکندوں پر ہے یہ صرف اللہ کے فضل سے ہم اس کو نبھا رہے ہیں اور اپنے جملہ معاوینین کاس عزیزہ کا بالخصوص اور دیگر ذمہ داروں کے تعاون سے ہم اس کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں زندگی ایسی جیو کی دشمنوں کو رشک ہو زندگی ایسی جیو کی دشمنوں کو رشک ہو موت ایسی ہو کہ دنیا دیر تک ماتم کرے مولانا کی زندگی کے نقوش کو دیکھ کر کے یہی احساس اُبھر کر کے سامنے آیا کہ انہوں نے زندگی یقیناً ایسے ہی گزاری تھی محبت فدائیت اور جانساری کی یہ پوری کہانی اب ہم یہیں ختم کرنے جا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ قوم کے نوجوان مولانا کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں گے موسیقی